کال کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ایک یہ کوئیسن کیا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے ہم نے اس کے ساتھ ناجائز سلوک کیا ہوتا ہے تو کیا اس مردے سے معافی طلب کرنا آشراً صحیح ہے اور کیا مردہ معاف کر دے گا دیکھیں مردہ اگر معاف کر دے یا نہیں کر دے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا خالی مردے کو سامنے رکھے اس سے معافیاں مانگ لیں یہ ہمارا غلط روئی اور غلط طریقہ ہے جب کسی زندہ کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی کی تکلیف بھی برداشت کیجئے یہ جو ہمارے ہاں ایک بدعت ایجاد ہو گئی ہے اور یہ پتہ نہیں کس نے ایجاد کی ہے اللہ تعالی اس پر رحمنات نازل فرمائے کہ جی شابان سے پہلے ایک دوسرے سے معافیاں طلب کر لو لیکن معافی کا صحیح طریقہ نہیں بتایا گیا یا بتایا جاتا ہے تو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں کہ مطلب سامنے جا کے معافی مانگو یہ نہیں کہ ایک میسیج آپ نے اس کو اتنا ڈس ہارٹ کیا اس کی زندگی کو عذاب بنایا اور ایک میسیج کر کے بلکل پپو بن کے سائیڈ میں ہو جائیں کہ ہم نے تو پندرہ شابان سے پہلے معافی طلب کر لی ایسے معافی نہیں ہوتی آپ کو جا کے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگنی پڑے گی اور اس کو اختیار ہے اگر وہ معاف کرے بہت اچھی بات ہے نہیں کرے تو میدان مہاشر میں پکڑے گا تو اس لیے یہ طریقہ کار غلط ہے اسی طرح آپ زندگی میں تو معافی نیم طلب کی جیسے ماں باپ کو نراز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ماں باپ فوت ہو گئے تو آکے مردے سے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے گا مجھے یعنی پہلے ناک اتنی اونچی تھی انانیت اتنی زیادہ تھی کہ ماں باپ کے سامنے جھکتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی اور جب وہ فوت ہو گئے تو فوراں آکے معافی مانگ رہے ہیں ایسے کوئی معافی نہیں ہوگی اب میدان مہاشر ہے سزا کے مستحق ہوں گے اب یہ مردوں سے معافی کا شریعت اور پہ کوئی تصور نہیں ہے